ادیائے چوبیز کھولتا ہوا ہنڈا اسے رکھ کر اس میں پانی ڈال دو تب اس میں جانگ کندھا اور سب اچھے اچھے ٹکڑے بٹور کر رکھو اور اسے اتم اتم ہڈیوں سے بھر دو چونڈ میں سے سب سے اچھے پسو لے کر ان ہڈیوں کو ہنڈے کے نیچے دھیر کرو اور اس کو بھلی باتی پکاؤ تاکہ بھیتر کی ہڈیاں بھی پک جائیں اس لئے پر وہ یہ ہوائیوں کہتا ہے ہائے اس ہتیاری نگری پر ہائے اس ہنڈے پر جس کا مورچہ اس میں بنا ہے اور چھوٹا نہیں اس میں سے ٹکڑا ٹکڑا کر کے نکال لو اس کی چھتھی نہیں ڈالی جائے کیونکہ اس نگری میں کیا ہوا خون اس میں ہے اس نے اسے بھومی پر ڈال کر دھول سے نہیں ڈھاپا پرنتو ننگی چٹان پر رکھ دیا اس لئے میں نے اس کا خون ننگی چٹان پر رکھا ہے کہ وہ ہے ڈھپنس کی اور نے بدلہ لینے کو جج لاہٹ بھڑکے پر وہ یہ ہوائیوں کہتا ہے ہائے اس خونی نگری پر میں بھی ڈھیر کو بڑا کروں گا اور ادھیک لکڑی ڈال آپ کو بہت تیز کر ماس کو بھلی بھانتی پکا اور مشالہ ملا اور ہڈیاں بھی جلا دو تب ہنڈے کو چھوچا کر کے انگاروں پر رکھ جس سے وہ گرم ہو اور اس کا پیتل جلے اور اس میں کا میل گلے اور اس کا مورچہ نیشٹ ہو جائے میں اس کے کان پرکشرم کرتے کرتے تھک گیا پرنتو اس کا بھاری مورچہ اس سے چھوٹا نہیں اس کا مورچہ آگ کے دوارہ بھی نہیں چھوٹتا ہے نگری تیری اسودہ مہا پاپ کی ہے میں تو تجھے سودھ کرنا چاہتا تھا پرنتو تُو سودھ نہیں ہوئی اس کان جب تک میں اپنی جنجلاہٹ تجھ پر شانت نہ کر لوں تب تک تُو پھر نے سودھ کی جائے گی مجھ یہ ہوا نے یہ کہا ہے اور وہے ہو جائے گا میں ایسا ہی کروں گا میں تجھے نے چھوڑوں گا نے تجھ پر ترس کھاؤں گا نے پستاؤں گا تیرے چال چلن اور کاموں ہی کے انسار تیرا نیائے کیا جائے گا پربو یہ ہوا کی یہی وانی ہے یہ جے کل کی پتنی کی ملتیو یہ ہوا کا یہ بھی وچن میرے پاس پہنچا ہے منوشے کے سنتان دیکھ میں تیری آنکھوں کی پریے کو مار کر تیرے پاس سے لے لینے پر ہوں پرنتو نے تو رونا پیٹنا اور نے آسو بہانا لمبی سانسے لے تو لے پرنتو یہ سنائی نہ پڑے مرے ہوا کے لئے بھی بلاپ نہ کرنا سیر پر پگڑی باندھے اور پاؤں میں جوتی پہنے رہنا اور نے تو اپنے ہوتوں کو دھاپنا نے سوک کے یو گیر اٹھٹی کھانا تب میں سبیرے لوگوں سے بولا اور سانس کو میری اشتری مر گئی تب سبیرے میں نے آگیا کے انسار کیا تب لوگ مجھ سے کہنے لگے کیا تُو ہمیں نہ بتائے گا کہ یہ ہے جو تُو کرتا ہے اس کا ہم لوگوں کے لئے کیا آردھ ہے میں نے ان کو اتر دیا یہوا کا یوچن میرے پاس پہنچا تُو اجرائل کے گھرانے سے کہے پر وہ یہوا یوں کہتا ہے دیکھو میں اپنے پویترستان کو جس کے گڑھ ہونے پر تم پھولتے ہو اور جو تمہاری آنکھوں کا چاہا ہوا ہے اور جس کو تمہارا من چاہتا ہے اسے میں اب اویتر کرنے پر ہوں اور اپنے جن بیٹے بیٹیوں کو تم وہاں چھوڑ آئے ہو وہ تلوار سے مارے جائیں گے جیسا میں نے کیا ہے ویسا ہی تم لوگ کروگے تم بھی اپنے ہوتوں نہ ڈھاپوگے نہ سوک کے اگروں تکھاؤگے تم سر پر پگڑی باندھو اور پاو میں جوتی پہنے رہوگے نہ تم روگے نہ چھاتی پیٹوگے ورن اپنے ادرم کے کاموں میں فسے ہوئے گلتے جاؤگے اور ایک دوسرے کی اور کہراتے رہوگے اس ریتی یہ ہے جے کہل تمہارے لئے چننہ ٹھہرے گا جیسا اس نے کیا ٹھیک ویسا ہی تم بھی کروگے جب یہ ہو جائے تب تم جان لوگے کہ میں پرمیسوری ہوا ہوں ہے منوشے کے سنتان کیا یہ ہے سچ نہیں کہ جس دن میں ان کا درڑ گرڑ ان کی صوبہ اور حرس کا کان اور ان کے بیٹے بیٹیاں جو ان کی صوبہ ان کی آنکھوں کا آرند اور من کی چاہہ ہے ان کو میں ان سے نہ لے لوں اسی دن جو بھاگ کر بچے گا وہ ہے تیرے پاس آ کر تجھے سماچہ سنائے گا اسی دن تیرا مو گھلے گا اور تو پھر چپنے رہے گا پر ان تو اس بچے ہوئے کے ساتھ باتیں کرے گا اس پرکار تو ان لوگوں کے لئے چننے ٹھہرے گا اور یہ جان لیں گے کہ میں یہ ہوا ہوں باتیں میہے